بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوروان امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیو لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہہ کمپیوٹر نیٹورکس اور اس کورڈ کا نام ہے سی ایس چھے سو دس اور انشاءاللہ یہ نو دس ویڈیوز میں میں ساری کی ساری بک کمپلیٹ کروا دوں گی اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں شارٹ لیکچرز ہوں گے زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گی جو لوگ خاص تو پہ ایکزیم کے دوران دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ ویڈیوز اور لیکچرز ہونے والے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں کون سے پانچ لیکچرز کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم کمپیوٹر نیٹورکس میں دیکھیں گے اس کا انٹرڈکشن یعنی کہ اس کی دیفنیشن ہوگی اس کی کچھ ٹائپس ہوگئیں اس کے بعد دیکھنا ہے کہ موٹیویشن اور ٹولز کیا ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا تھرڈ پہ آتا ہے اس میں صرف دیفنیشن وغیرہ ہی دیکھنی ہے کیونکہ ہم یہ اوریڈی اس بک کو پڑھ چکے ہیں اس کوڈ کا نام تھا سی ایس چھے سو ایک یا کچھ لوگ پڑھنے والے ہوں گے فور پہ آتا ہے پیکٹس فریمز اینڈ ایرر ڈیٹیکشن اور فائف پہ آتا ہے ہمارے پاس بائٹ سٹفنگ تو یہ پانچ لیکچرز ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کو اگزیم میں بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں میرا ایمیل ایڈریس ہے contactuzma4 at gmail.com اگر آپ کو یہ بک چاہیے ہوئی لیکچر سیریز کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ بک میں آپ کو دے دوں گی اور اگزیم کے دوران میں آپ کو یہ بلکل پروائیڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت زیادہ اپنے اگزیم میں بیزی ہوتی ہوں تو آپ لوگ اگزیم سے پہلے جو بھی سٹوڈنس لیکچر دیکھ رہے ہیں اگر انہیں یہ ہینڈورٹ چاہیے ہوئے ہائیلائٹیڈ ہینڈورٹ ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنے لیکچر نمبر ون کی طرف چلتے ہیں لیکچر نمبر ون میں ہمارا آجاتا ہے انٹرڈکشن اور انٹرڈکشن میں سب سے پہلے ڈیفنیشن آئے گی نیٹورک کی یہ خود ہوتا کہ کمپیوٹر نیٹورک بات کی بات آتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیٹورک کیا ہوتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ایک سنگل ٹرانسمیشن ٹکنالوجی ایک سنگل ٹرانسمیشن ٹکنالوجی کو یوز کر کے بہت سارے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دینے کو نیٹورک بولتے ہیں اور یہاں پر جو بھی ہائی لائٹ ہے یہ سارے کا سارے امپورٹنٹ ہے کچھ بھی چھوڑنے والا نہیں ہے اور جس کے ساتھ کوئیز یہ شارٹ وغیرہ لکھا ہوئے یہ ہر حال میں آپ نے کرنا ہے یہ میں نے ویسے ہی نہیں لکھا ہوئے یہ ایکزیم سے آیا ہوئے یہ ان کے پاسٹ پیپر میں آیا ہوئے نیٹورک کے بعد ہم ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ کی ڈیفنیشن میں لکھا ہوئے ہے کہ سیٹ آف نیٹورک کنیکٹیڈ بائی راؤٹرز یہاں پر بہت سارے کمپیوٹرز کا آپس میں جڑ جانا نیٹورک بناتا ہے اور یہاں پر بہت سارے نیٹورکز کا آپس میں جڑ جانا انٹرنیٹ بناتا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جڑا کس سے ہوتا ہے راؤٹر سے اور راؤٹر کا ورڈ جو آپ کے قویز میں بھی آ سکتا ہے اس کے بعد کیا ہے نیٹورک کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کمپیوٹر بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سارے آپس میں جھوٹ جائیں گے تو انٹرنیٹ بن جائے گا اب ہم دیکھیں گے نیٹورک کی کلاسیفیکیشن موسٹ امپورٹنٹ کویسٹن ہے میرے اگزیم میں یہ کویسٹن آیا تھا لونگ اچھے کلاسیفیکیشن آف نیٹورک کیا ہوتی ہے چار چیزیں ہوتی ہیں اس کی سائز کتنا بڑا ہے نیٹورک کا یعنی بہت سارے کمپیوٹر آپس میں جھوٹے ہیں تو یہ کتنا بڑا سائز ہے کتنے زیادہ کمپیوٹر جھوڑے ہیں کس چیز سے جھوڑے ہیں میڈیم کونس ہے اور موبیلٹی کیا ہے موبیلٹی کہتے ہیں موو کرنے کو کسی چیز کے تو سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے سائز والی چیز یہ چاروں چیزیں آپ اس لیکچر میں ڈسکس ہونے والی ہیں سائز کیا ہوتا ہے اکارڈنگ تو دیر سائز دیرہ تو کلاسیفیکیشن آف نیٹورک لین این وین لوکل ایریا نیٹورک ہو گیا وائیڈ ایریا نیٹورک ہو گیا یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ پڑ چکے ہوں گے لوکل ایریا کیا ہوتا ہے سمالر ایریا ہوتا ہے یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کا کوئیز ہے بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے چھوٹے سے ایریا میں یہ ان کے کسی بلڈنگ کے اندر مطلب ایک بلڈنگ ہے اس کے اندر کوئی نیٹورک چل رہا ہے تو اس کو بولنگے لین یہ ان کے لوکل ایریا وین کا کیا ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر یوز کیا جاتا ہے شہروں میں ملکوں میں یا پوری دنیا میں اس نیٹورک کو یوز کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد یہ کیا ہے لین اور وین اور کمپیرڈ بائی سپیڈ آف کرانسمیشن ان دونوں کی سپیڈ بینڈ ویڈ لیٹنسی لیٹنسی کہتے ہیں ٹائم کتنا لگے گا منیجمنٹ اور اس کے بعد سیکیورٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے اچھا یہ آپ سے نہ پوچھ سکتے ہیں کس چیز میں کمپیر کیا جاتا ہے ان کو اب سیکنڈ پہ آتے ہیں کنیکٹیویٹی پہلا ہم نے سائز پڑھ لیا نا آپ دیکھیں گے کنیکشن کیسا ہوتا ہے تو کنیکشن میں اس کے آگے دو ٹپولوجیز آتی ہیں یہ جتنے نمبر ہے نا دو ہیں تین ہیں ٹائپس ہیں جتنی گنتی لکھی ہوتی ہے یہ اس طرح کی جوڑا ہوئے یا ہوتی ہے براڈ کاسٹ بڑے لیول پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھتے ہیں جی پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آتی ہیں دو ٹپولوجیز ایک سٹار والی اور دوسری ٹری والی سٹار کیا ہوتی ہے یہ راوٹر لگا ہوئے جی اس کے ساتھ کنیکشن ہوا ہے کمپیوٹرز کا آپ دیکھیں اس کمپیوٹر کا ڈریکٹلی اس کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہے یہ والا اس کے ساتھ یہ دیریکٹلی جڑے ہوئے ایک ہی راوٹر کے ساتھ اس کو بولیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اب ٹری والی کیا ہوگی یہ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیں یہ اس کے ساتھ جڑی ہے یہ اس کے ساتھ پوائنٹ بنا fünf دوسرے کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جڑا ہوئے ٹری میں کیا ہوتا ہے ایک جو آگے دو سے جڑا ہوگا دو جو ہیں الگ دو دو سے جڑے ہوئے ہوں گے یہ definitions آپ نے ہر حال میں کرنی ہے میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیئے لیکن آپ نے reading لازمی کرنی ہے اب یہ جو central hub word ہے نا یہ آپ کے quiz میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی second type اب یہاں پہ اوپر کونسی پڑی ہے star پڑ چکے ہیں اب tree پڑنی ہے sorry tree نہیں پڑنی point to point پڑ چکے ہیں broadcast پڑنی ہے broadcast میں کیا ہوتا ہے اس کی بھی دو categories most important quiz ہے میں یہاں پہ لکھ دوں آپ کا کہ اس کی کتنی categories ہیں دو categories ہیں اور یہ short question بھی ہے آپ کا کہ آپ اس کی دونوں types لکھیں اور ان کی آگے تھوڑی سی detail ایک دو لائن میں لکھتے ہیں broadcast بڑے لیول پہ تو سب سے پہلے ہے گا satellite یا radio جن کے زمین کے گھومنے والے satellite کے ذریعے بھی وہ سارے connections بھیجے جا سکتے ہیں اور دوسری ہے ring topology اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے satellite میں تو آپ کو پتہ چاہتے ہیں all computers are connected to each other why satellite are radio waves اس کے بعد satellite and ring topologies in a ring topology اب ring میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے each computer is connected to other through our ring ring والا question میرا بھی آیا تھا آپ کا بھی آ سکتا ہے یہ quizzes کے لحاظ سے جو exam سے پہلے quiz ہوتے ہیں ان میں بھی یہ question آنے کے chances ہوتے ہیں اور دوسرا exam کے اندر بھی آنے کے chances ہوتے ہیں تو satellite میں دیکھو ہے already بتا دیا زمین کے گرد گھوم رہا ہے کوئی satellite یا radio ہے جیسے گھوم رہے اپنے waves کو بھیج رہے اور یہاں پر computer جو ہے apparently الگ الگ کر کے وہ اس کے ساتھ connected ہے ring میں کیا ہوگا یہ چار computer ہے نا چار یہ اس کے ساتھ یہ والا اس کے ساتھ یہ والا اس کے ساتھ بھی کہانی ہو گئی لیکن آپ ساتھ سا revise کرتے رہنا تاکہ یہ پوری کیسے story جو ہے ایک ساتھ چلتی رہے بائی میڈیم میں کیا ہوتا ہے میڈیم مطلب کس چیز کے ذریعے data transfer ہو رہا ہے چار چیزیں یہاں پہ copper wire coexil cable optical fiber and radio waves اور اس میں جو optical fiber ہے اس سے related question کافی زیادہ آتے ہیں اب next پہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں آپ نے read کر لینے ہیں یہ زیادہ میں اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ read کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی mobility کیا ہوتی ہے fixed network mobile network یعنی یہ move کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا mobile کا مطلب یہ ہوتا ہے movement کسی چیز کی تو اس کی دو type ہوتی ہیں پہلا fix ہے جی اور دوسرا کیا ہے mobile network ہے اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے in these days mobile network are the hot case یہ جو دوسرے والا ہے mobile network یہ بہت hot case کا مطلب ہے بہت زیادہ use کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے جی location tracking اب یہ mobility of network کس طرح کی ہو سکتی ہے location tracking ہوگی semi persistent connection یہ اتنا زیادہ important نہیں ہے یہ جو last والا topic کمپلیکس administration billing as device and user move around the network یہ important ہے line اس کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے networks in daily life ہماری daily life میں network کا کیا کام ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے بہت زیادہ use ہوتے ہیں ہماری business side پہ ہوتے ہیں advertising جو آپ دیکھتے ہو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں shipping planning billing جو ہمارا business چال رہے ہیں وہ سارا network کی بنا پہ چل رہے ہیں accounting accounting purposes مطلب جو حساب کتاب پیسوں کا رکھا جاتا ہے financial problems کو solve کی جاتا ہے یہ سارا network کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے یہ government level پہ بھی network کا بہت زیادہ use کیا جاتا ہے next اب وہ جو چاروں types انہیں وہ ساری clear ہو گئی ہیں اور ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے ہماری daily life میں کیا use ہوتا ہے use کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے اب daily life میں use تو کر رہے ہیں لیکن problems کیا ہوتی ہیں problem کونسی many different technologies exist اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون کونسی technologies ہیں کس طرح کی technology میں کونسی network کے لیے use کرنی پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ نام آپ نے صرف یاد کر لینے اس کو ایک دفعہ read کرو گے نام یہ یاد کرنے اس کو read کرو گے تو اپنے پاس سے بھی دو چال آئین ہیں آپ لکھ سکتے ہو no single underlying theory or model مطلب network کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کیا کرو گی یہ complexity of network ہے اور اس کی کوئی single understanding نہیں ہے جیسے کہ کوئی word ہے نا سمجھو آپ نے computer network پڑھا ہے تو آپ different books میں different definition دیکھو گے تو اسی طرح کی theory یا model بھی ایک جیسا نہیں ہے آپ different ماحول میں different اس کی working دیکھ رہے ہوگے کام دیکھ رہے ہوگے تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی complexity ہے اچھا models are either so simplistic simplistic sorry بہت زیادہ بالکل سیمپل سے ہوتے ہیں ان میں کوئی زیادہ functions نہیں ہوتے یا بہت ہی زیادہ complex ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں تو ہمیں moderate درمیانہ سا کوئی network بھی مل جائے تو وہ کافی ہوتا ہے لیکن یہ بھی اس کا ایک drawback ہے کہ بہت زیادہ simple simple ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ complex ہو جاتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا no simple are uniform terminologies اس کے اندر کوئی simple یا ایک کوئی terminology نہیں ہوتی اب یہاں سے دیکھتے ہیں یہ complexity of networks کے reason بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں question change کر کے پوچھ سکتے ہیں long میں لازمی آ سکتا ہے there is no simpler are uniform technologies that can be used for the same feature ایک جو ہے technology وہ سارے اس طرح فیچرز کے لئے use نہیں ہو سکتی ہمیں different technologies کو use کرنا پڑتا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ میں صرف آپ کو نام بتاؤں گی باقی کی ڈیٹیل آپ نے خود کرنی ہے اس complexity کو یہ جو اوپر ہم نے problem پڑھی ہیں مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا یا بہت simple ہوتا یا بہت complex ہوتا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے concentrate understanding the concept concept کیا ہے ہم نے کس چیز پہ کام کرنا ہے کیسے کام کرنا ہے یہ چیز سمجھ نہیں ہے learning the network terminologies network کن terms میں کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے second tool for machine complexity is to learn the network پہلا کیا ہے concentrate in understanding the concept اور دوسرا کیا ہے سیکھنا concept سمجھنا ہے اور دوسرا کام کیا ہے سیکھنا finally اب lecture number two پہ آگے motivation کیا ہے جی اور tools کیا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے resource sharing کیا ہے جو بھی کام ہو رہا ہے نا اس سے پہلے ایک resource ہوتا ہے وہ data کہاں سے آ رہا ہے وہ information کہاں سے آ رہا ہے تو resource sharing میں ہم نے کیا دیکھنا ہے اس کی definition ہے means to share the resources available among many users بہت سارے users کے درمیان وہ جو resources ہیں وہ کیسے share کیے جا رہے ہیں یا کیسے کام کر رہے ہیں goal of resource sharing مقصد کیا ہے جی ہم share کیوں کا resources یہ آپ کا short question ہے اس کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے ٹھیک ہے wording ہمیشہ change ہو کر آتی ہے لیکن context answer وہی ہوتا ہے تو مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز share کرنے کا program equipment اور date available to anyone in the network without regarding to physical location of the resource and user ینکہ ہم کسی کو بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی time پر وہ data share کر سکتے ہیں اچھا جی main reason for early resources sharing ینکہ پہلے resources کو کیوں share کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے وقت پر اس کو approach کر سکے جب اسے ضرورت ہو تو وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے efforts of advanced research project agency that is your mcqs arpa arpa بول سکتے ہو arpa بھی بول سکتے ہو جس طرح سے آپ کو easily لگے یاد رکھنا اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے short میں بھی آ سکتا ہے short میں کیسے آتا ہے کہ اس کی full form لکھیں اور کوئی ایک extra question جیسے کہ یہاں پہ date لکھی ہوئے تو آپ سے کہیں گے date بتا دیں یا یہ کیسے کام کرتا ہے وہ بتا دیں ٹھیک ہے تو the efforts of arpa was to enable all the research group have access to latest computer اس کا کام کیا تھا کہ latest computer کو enable بنا سکے یا اس کو approach کر سکے ٹھیک ہے اور یہ کب start کیا گیا internet was emerged in 1970 یہ آپ کا mcqs ہے 1970 میں internet کو جو ہے emerge ان کے کٹھا کر کے رکھ دیا گیا اور ایک اور question یہاں پہ سوری میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے the first network was established which was named a r p a n e t arpa net آپ نے اس ورڈ کو یاد رکھنا ہے arpa net کیا تھا آپ کا جو پہلا internet آپ کہہ سکتے ہو نا network یہ وہ والا تھا یہ most important دونوں quizzes ہیں اور یہ اوپر والا تینوں ان کو اچھے سے ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں in long scale the positive y axis is proportional to the log of number being represented بس اس کو as it is یاد رکھ لو یہ آپ کا question quiz بننے کے زیادہ چانسے سے question بہت کم ہی دیکھا ہے میں نے ابھی تک probing the internet اس کو ہم ابھی skip کر لیتے ہیں اگر آپ نے پڑھنا ہوا تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اچھا جی problem with ping ping کیا ہوتا ہے ping as a tool seems to be simplistic بہت زیادہ simple سا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس کے problem کیا ہوتا ہے problem دکھائیں گے remote computer might have the problem remote computer کیا ہوتا ہے جو دور ہیں دور سے کام کر رہے ہیں ایک ہی connection میں نہیں ہے دور سے کام کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی نہ کوئی problem ہو سکتی ہے local computer might have problem local computer کون سے ہیں جو اس computer کے آس پاس ہیں ارد گرد ہیں یا connected ہیں pink sometimes fail because of congestion congestion مطلب ہو زیادہ congested ہو گیا اکٹھا ہو گیا تو وہ کیا کام کرتا ہے مشکل ہو جاتا ہے program یا کام نہیں کرتا network some networks are computers reject the ping packets ping packets کو کچھ network یا computer reject کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ problem create کر دیتا ہے تو اس وجہ سے اس کو fail کر دیتے ہیں network administrator use ping as soon as they learn about the failure اچھا جی tracing a route there is another problem tool trace route problem tool پہلا کون سا تھا اب ہم یہاں پہ tool motivation اوپر پڑ چکے ہیں کیا مسئلہ ہے کیسے کرتے ہیں سب کچھ اب ہم نیچے tools کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھا یہ جو ping والا ہے اس کو آپ نے یہاں سے پڑھئے گا آپ کو ping کے بارے میں چھوٹی سی جو ہے کہہ سکتے ہیں overview مل جائے گا پہلا کیا ہے tool ping اور دوسرا کیا ہے route trace router یا route کہہ سکتے ہیں ان دونوں کے نام اچھے سے یاد رکھنا یہ paper میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ دیکھو exact تو نہیں لکھاوا نا لیکن paper میں short question آئے گا تو ہم کہیں گے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے اس لیے دو word بتا رہی ہوں اچھا جی اس کی detail اس طرح سے ہوتی ہے کچھ اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں آئے گا paper میں اور یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے نا یہ نام تو آپ اس کو اچھے سے روک کے یہاں پر دیکھ لو یہ کیا کرتا ہے was traced out and the program showed all eight computer that were in the way اس کو اچھے سے کرنا ہے last پہ آتا ہے tracing route is more interesting tool than ping as it tell about each computer that falls in the way of source and destination computer یہ آپ کا بن گئے short question کہ route جو ہے یہ کیسے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور quiz تو آنا ہی آنا ہے کسی نہ کسی بچے کا ضرور آ جائے گا next پہ ہم چلتے ہیں جی lecture number 3 lecture number 3 میں یہاں بک میں کچھ بھی نہیں دیا گیا کچھ خاص نہیں دیا گیا لیکن میں نے یہاں پہ کچھ definition لکھی ہیں data communication کے بارے میں data communication کیا ہوتی ہے exchange of information from one entity to other using transmission medium مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ information کا جانا data communication کہلاتا ہے اس میں جو definition ہے کچھ بہتر کی گئی ہے computer networks کے اندر zero اور one کی form میں data کو send کیا جاتا ہے اور communication local بھی ہو سکتی ہے اور remote بھی اوپر ہم computer کا connection پڑھ کے آئے یا نا اسی طرح data کی communication بھی local ہو سکتی ہے اور remote بھی ہو سکتی ہے یہ جو چیزیں آپ ایک دفعہ لازمی read کریے گا جو important چیزیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں data communication کے پانچ components ہوتے ہیں سب سے پہلے data message ہوتا ہے message کو send کیا جاتا ہے پھر اگلا بندہ یا اگلا medium اس کو receive کرتا ہے receive کس medium کے ذریعے ہوا ہے یہ بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے medium کا ہم پہلے lecture میں پڑھ کے آئے ہیں اور اس کے بعد protocol ہوتا ہے بس اتنا کافی ہے lecture number 3 کے لیے ہم اب 4 پہ جاتے ہیں 4 پہ کیا ہے packets, frames and error detection most important lecture ہے اس کو آپ نے بلکل بھی skip نہیں کرنا introduction کیا ہے پچھلے chapter میں ہم نے data communication کو پڑھا ہے لیکن انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کچھ extra اس میں add کر دیا تھا اب یہاں پر ہم دیکھیں گے concept of packets packets کیا ہوتے ہیں بہت بڑے data کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو change کرنے کا طریقہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے chunks میں change کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں packets یعنی بہت بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کر دینا packets کلاتا ہے computer network کی دنیا میں اس کو بولتے ہیں blocks اور chunks یہ word یاد رکھنے ہیں یہ آپ کا MCQ بن سکتا ہے problem with sharing the demand of sharing is very high because many computer need to use this shared network sharing کی demand بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر computer کو کیا چاہیے ہوتا ہے shared networks چاہیے ہوتا ہے solution for fairness اس کا solution کیا ہے to fairness this solution is to divide the data into small box and chunks called packets یعنی بہت بڑا data جو ہے یہ ہمارے لئے پرابلم ہوگیا انتنا بڑا data ہم کیسے دیں کسی کو بھی تو اس کا solution کیا ہے جی packets میں بنا دیں اب یہ آپ کا question بن سکتا ہے شیرنگ کی سب سے بڑی problem کیا ہے کہ data ہم بڑے لیول پر transfer نہیں کر سکتے اور اس کو ٹھیک کرنے کا یا fairness کا طریقہ کیا ہے اس کو packets میں کر دیں اچھا جی because each package is small so no computer experience a long delay جب چھوٹا چھوٹا data آتا جائے گا تو اس کے اندر کوئی delay نہیں ہوگا وہ اپنا کام کرتا جائے گا اور آگے transfer کرتا جائے گا اچھا جی اس کے بعد یہ کوئی example دی گئی ہے shared resources a اور آگے c a, b اور c, d یہ ان کے یہاں سے سمجھ لو آ رہے ہیں data اور یہ ادھر کی طرف share ہوتا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے packets میں next topic آتا ہے without packets ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ packets میں جو ہوتا ہے اگر ان کو packets میں کسی بھی data کو share گئے تو time کم لگتا ہے اب یہاں پہ ایک example دی گئے اگر packet نہ ہو تو کیا ہوگا 5 MB کا کوئی data ہے اتنی capacity لے کر 12 minute لگائے گا ایک computer سے دوسرے computer میں share ہونے میں یہاں سے میں آپ کو shortly ایک بتاتی ہوں سمجھ لیں یہ computer ہے اس کے اندر ایک data پڑھا ہوئے 5 MB کا دوسرے computer کے اندر جانے میں اس نے کتنی دن لگانی ہے 12 minute لگانے تو اگلی لائے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھ لیں باقی کے جتنے بھی computers ہیں ان کو wait کرنا پڑے گا 12 minute تاکہ یہاں سے data اس والے computer کے اندر چلا جائے اور کتنے minute لگ رہے ہیں 11.9 minute لگ رہے ہیں تو total 12 ہوگے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو packets میں change کرنا ہے چھوٹے چھوٹے packets میں change کریں گے تو وہ کیا ہوگا وہی data جو کہ 11 minute میں جا رہا تھا وہ لگائے گا تقریباً 0.143 یہ ان کے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا ایک سیکنڈ سے کم ٹائم لگائے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں اشاریہ پڑا ہوئے point پڑا ہوئے اس چیز کو دیکھنا ہے اور یہاں سے important چیز کیا ہے یہ جو number ہے نا یہ بہت زیادہ quizzes میں آتا ہے اس لئے میں نے یہ لکھ دی ہے اوپر سے یہ دو چار number دیکھ لو اور یہ number یاد کر لو 11.9 minute لگیں گے اور اس کے بعد next دیکھتے ہیں جی packet and tdm جو ڈیٹا ہوتا ہے کرو رہی ہے کہ پہلے کمپیٹر سے ڈیٹا آ رہا ہے اور کہا کمپیٹر ون یوزنگ چینل ٹو سینڈی پیکٹ اس کے بعد دوسرے کمپیٹر سے ڈیٹا آ رہا ہے وہی چینل یوز ہو رہا ہے اس کے بعد تیسرے سے بھی جائے گا تو وہی چینل یہ ملٹی پلیکسن کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں مل کر ایک ہی چیز کو یوز کر رہی ہیں تو ملٹی پلیکسر آپ نے سی ایس 302 میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا پیکٹس اینڈ فریمز پیکٹس کیا ہوتا ہے پیکٹس کیا ہوتا ہے اورڈی پڑ چکے اوپر بہت سارے بڑے ڈیٹا کو چھوڑے چھوڑے بلوکس میں یا چنکس میں ڈیوائیڈ کر دینے کا نام کیا ہوتا ہے پیکٹس پیکٹس is a generic term that refers to a small block of data پیکٹس ڈیفرنٹ فارمیٹ اس کے فارمیٹ بھی مختلف ہوتا ہے each hardware uses ڈیفرنٹ پیکٹس فارمیٹ جو ہارڈویر الگ ہوگا اس کا پیکٹ پیٹرن یا فارمیٹ بھی الگ ہوگا اب پیکٹس پر چکے ہیں اب اگلا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے اسی لیکچر کا وہ ہے فریمز فریمز میں کیا ہوتا ہے فریم اور ہارڈویر فریم ڈونیٹ پیکٹ اف ای سپیسیفک فارمیٹ او نا سپیسیفک ہارڈویر ٹیکنالوجیز فریم یا ہارڈویر ان دونوں کو اے کی نام دیا گیا یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پیکٹ یا اس کے فارمیٹ کو ایک سپیسیفک ہارڈویر کے اوپر چلاتے ہیں اچھا اس کے بعد فارمیٹ کیا ہوتا ہے جی ایس او ایچ ای او ٹی موسٹ امپورنٹ ٹھنگ یہاں پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے والی لیکن یہ والا جو کسٹن ہے نا ای او ٹی اور ایس او ایچ بہت زیادہ ای او ٹی والا تو بہت زیادہ رپیٹیڈ ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کے ساتھ کوئی اس لکھا ہوا ہے اچھا جی اس کے فریمنگ ان پریکٹس تو ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں میسنگ ای او ٹی انڈیکیرڈ سینڈنگ کمپیوٹر کریشت جو کمپیوٹر بھیج رہا ہے وہ کریش ہو گیا ایس او ایچ نہ ہو تو وہ کیا بتاتا ہے ریسیونگ کمپیوٹر مشٹ بگننگ آف دی میسیج شروع ہی نہیں ہوا یہ بگننگ والا ورڈ جو ہے اس سے یاد رکھنا ہے ایس او ایچ چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹ فریمیز ڈسکارڈیٹ جو غلط فریم تھا وہ ڈسکارڈیٹ ہو گیا ہے بائٹ سٹفنگ کی طرف دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر ساب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بائٹ سٹفنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے دو پرابلمز پڑھ رہی تھی نا ایس او ایچ اور ای او ٹی انکہ اس میں کمپیوٹر کریش ہو گیا یا میسیج شروع سے ہی نہیں سینڈ ہوا تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہمیں بائٹ سٹفنگ کی ضرورت پڑھتی ہے بائٹ سٹفنگ خود کیا ہوتی ہے ڈیٹا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آتے ہیں اور ان چینجز کو کہتے ہیں ڈیٹا سٹفنگ ڈیٹا سٹفنگ کا ورڈلی اگر مطلب دیکھا جائے تو جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں سینڈر کی طرف سے یا ریسیور کی طرف سے ان کو بٹ یا بائٹ وائز سیٹل کرنا بائٹ سٹفنگ کہتا ہے اس ویڈیو کو بہت زیادہ مطلب لنٹھی نہیں کرنا چاہ رہی میں سیمپل سی دو چاہ چیزیں بتاؤں گی اور جو پانچوہ لیکچر ہے یعنی کہ یہ جو فائیو والا لیکچر اس کو میں الگ سے بنا دوں گی اور انشاءاللہ وہ آپ ان ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں دو ہوتی ہیں سٹفنگ بائٹ سٹفنگ اور بٹ سٹفنگ یہ دو ٹائپس آپ نے یاد رکھنی ہے بٹ سٹفنگ کی ایک بائٹ والی ہوتی ہے دوسری بٹ ہوتی ہے ٹرانسمیشن ایرر کیا ہوتا ہے ٹرانسمیشن ایرر کا مطلب ہے ڈیٹا ایک جگہ سے جب دوسری جگہ پہ سینڈ کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے یعنی کہ ڈیسٹوائے ہو جائے ڈیٹا پوری طرح سے پہنچے نہ یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے ایرر ڈیٹیکشن کیسے کی جاتی ہے ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ کریکٹ ایرر فریم انکلوڈز ایڈیشنل انفرمیشن ویچ ایز انزرٹیڈ بائی سینڈر اینڈ چیکر بائی ریسیور یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ کو پکڑنے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک ایکسٹرا فریم ڈالنا پڑتا ہے جو کہ میں بتاتا ہے کہ مسئلہ کس جگہ پر آ رہا ہے اس کے بعد پیریٹی چیک دو طرح کی پیریٹی چیک ہوتا ہے ایک ایون ہوتا ہے اور ایک آرڈ ہوتا ہے اور یہ جتنی چیزیں آپ پر ڈیٹیل میں لکھی گئے ہیں یہ ساری انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں لازمی کرواؤں گی کیونکہ یہ لیکچر آپ کا امپورٹنٹ ہے تو امید کرتی ہوں جو آج میں نے آپ کو سمجھا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رکھے گا اپنا بہت سارا حیال اللہ حافظ